اللہ کیوں نہ ہو مسلم کو شجر زیتون سے پیار اللہ رب العظم اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا سات بار چھے سورتوں میں سات دفعہ اس کا تذکرہ ہے سورت انام میں دو دفعہ ہے سورت نحل میں ہے سورت عبس میں ہے سورت مومنون میں ہے سورت نور میں ہے سورت تین میں ہے اللہ جل شانو خود اس کی قسمیں اٹھاتے ہیں آخر کوئی بات تو ہے اور پھر اللہ جل شانو فرماتا ہے شجر اتم مبارکتا زیتون اتم زیتون کے پتے پتے میں شفا دانے دانے میں شفا ذرے ذرے میں شفا قطرے قطرے میں شفا زیتون کا تیل آقا سرکار کا فرمان ہے زیتون کھاؤ بھی لگاؤ بھی اور ستر بیماریوں کی شفا ہے اس میں زیتون کے پتے جو ہیں شوگر کے لیے بلڈ پریشر کے لیے ہارڈ اٹیک کے لیے اور زیتون کا عرب جو ہے یہ دل کی شریانوں کو کھولنے کے لیے اور انرجی بوسٹر ہے یہ اور یہ اللہ کا کرم اللہ کا اقسان ہے یہ اٹلی اور سپین نہیں ہے یہ اپٹابات کا مضافات لن توڑے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم تابع کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا آرگینک اپنے ہاتھ سے ہم نے شجرکاری کی اس سے زیتون آئے اور اس سے ہم نے اچار بھی بنائے یہ پتے جو ہے سامنے ان سے ہم نے اور یہ مشین ہے اس میں ہم نے گریڈیں کی ہے اور چائے کی پتی تیار کی ہے ہاں چائے کی پتی تیار کی ہے اور ہماری مصنوعات انشاءاللہ مارکٹ میں آنے والی ہیں اللہ کے فضل سے چائے کی پتی بھی اور زیتون کا تیل بھی اور یہ زیتون کا اچار بھی اور زیتون کے پتوں کا ارک بھی وہ نایاب چیز ہے اتنی چیشی جو ہے وہ پینٹ ڈالر کی ملتی ہے اللہ کے فضل سے ہم نے تیار کر لیے ہیں تو گزارشی ہے کہ یہ آقا کا جو فرمان ہے اس کی اوپر ہم عمل کریں زیتون کھاؤ بھی زیتون لگاؤ بھی اور اس میں ستر بیماریوں کی شفاہ ہے میرا یہ پیغام ہے ہمارا پورا زون یہ جتنے مضافات ہیں اس میں کاؤں ہیں ان کاؤں کو زیتون کرو پتی بھی گھرکی ہوگی زیتون کا تیل بھی گھرکا ہوگا اور فروٹ بھی گھرکا ہوگا معاشی ترقی ہوگی غربت کا خاتمہ ہوگا زمیدار فعل ہوگا پاکستان فعل ہوگا اسلام فعل ہوگا اور ہمارے کچھ کول ٹوٹ جائیں گے مرحبان سے خدا ہے پاک اس کو ہم کی عالت نہیں بدلتے نہ ہو جس کو خیال اپنی عادت کے بدل لے کا اپنی کمنگ جرنیشن پہ ریم کرو یہ زیتون لگا کے ان کو دو ہزاروں سال اس کی زندگی ہے اور یہ بینیفیٹ درخت ہے جزاکہ اللہ وآلہ وسلم سلام علیکم